آنا پڑا اس لئے کہ جو ہمارا ہمارا جو کینڈیٹ ہے یہاں پر اس کو پچھلے دس پندرہ جن سے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے سری نگر میں اور سیکورٹی کا بہانہ کر کے اس کو کیونکہ یہ کینڈیٹ بھی ہے دی دی سی کا اس کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو اس لئے آج مجھے زبردستی یہ کہنا پڑا کہ میں کینڈیٹ کے گھر جا رہی ہوں تو تب جا کے اس کو آنے دیا یہ عال ہمارے دوسرے لوگوں کا بھی ہے تو مجھے حیران یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو الیکٹرین گورنر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں الیکشن کمیشنر ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ کوئی دسکرمنیشن نہیں ہو رہا ہے پی اے جیڈی کے کینڈیٹس کے ساتھ مگر بالکل دسکرمنیشن ہو رہا ہے یہ گھبرائے ہوئے ہیں میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جہاں جہاں بھی الائنس کے کینڈیٹ ہے ان کو کامیاب کریں اور جو دلی میں سرکار ہے اور جو ان کے یہاں پر دوست ہیں ان سب کو اپنا وارڈ ڈال کے پی اے جیڈی کے کینڈیٹ کو دے کے ان کو جواب دے دے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کس طرح سے چاہتے ہیں جمہو کشمیر کا جو تشخص آپ لوگوں نے برباد کر دی ہے جمہو کشمیر کی جو ایڈنٹی آپ نے برباد کر دی پی اے جیڈی اس ایڈنٹی اس تشخص کو بحل کرنے کے لڑ رہی ہے جمہو کشمیر کے تشخص کے لیے لڑ رہی ہے اس لیے میری تمام جمہو کشمیر کے لوگوں سے اپیل ہے یہ کوشش کریں گے ماحول بگاڑنے کی یہ کوشش کریں گے گرنیٹ کا استعمال کرنے کی گولی کا استعمال کرنے کی اور خدا کے لیے خدا کے لیے آج اپنے لیے اپنی بقا کے لیے اپنی عزت کے لیے وورڈ ڈالیے اور پی اے جیڈی کے جو الائنس کے کینڈیٹ ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کو کامیاب کر لیے سینڈر کا یہ خیال تھا کہ جو پی اے جیڈی ہے یہ لوگ اس میں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے پی ڈی بی پارٹسپیٹ نہیں کرے گی نیشنل کانفرنس پارٹسپیٹ نہیں کرے گی سی پی آئی ایم پارٹسپیٹ نہیں کرے گی جو پیپلز کانفرنس سے وہ پارٹسپیٹ نہیں کرے گی اور یہ اپنے بیک ڈور انٹری سے اپنے لوگوں کو جو اس وقت انفورچنیٹلی جو بھی ایسا ویسا ایلیمنٹ ہے ان کو پیسے دے کے اس وقت یہ کھڑا کر رہے ہیں اور کل کو اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ کامیاب ہوگئے تو لوگوں کا جینا اور بھی زیادہ حرام ہو جائے میں پہلے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اگر کسی کے خلاب کچھ ہے اگر ان میں طاقت ہے تو ثابت کر کے دکھا دینا یہ تو گبرات ہے ان کی یہ جو پی اے جی ڈی بنا ہے اس کی گبرات کی وجہ سے کبھی فاروق صاحب کو کبھی دوسرے صاحب کو کبھی تیسرے صاحب کو الزام لگاتے ہیں یہ ثابت کر کے دکھا دیں اور اس کے بعد محبو مفتی پہلی ہوگئے کہ جس میں اگر میرے خلاب کوئی چیز کوئی بھی اتنی سی بات ثابت ہو جاتی ہے تو مجھے جھیل میں ڈال دیں تو کوئی ڈونگ کر رہی ہے وہ گبرائے ہیں پی اے جی ڈی کے الیکشن میں حصہ لینے سے یہ لوگ گبرا گئے ہیں اور کچھ نہیں